بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور لجال راہ کے ذریعے سے تعالق معلہ قائم کا نوارہ حضرات صوفیہ اکرام ضروران دین نی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجی سیدی وہ یہی تھی کہ مخلوق مخلوقات سے جڑی بھی تھی انہوں نے مخلوقات کو مخلوق کو خالق سے جوڑا رزگر اس مربی متبتن لئے تبدیر خلق سے کٹ کر آلغ سے جڑنا اس کا امتحان ہے یہ دنیا اس کے لئے جو اس بات وہ ہے جو ابھی آپ حضرات نے مغرب سے پہلے سنی ان سے جڑے رہنے کا طریقہ ہے چنانچہ پڑی گئی آیت ابھی آپ حضرات نے نماز میں سنی کہ فیلمن کون لوگ اتنا نمازوں میں پڑھ دینا قرآن شریف عام طور پر کم از کم اتے کا ترجمہ بھی سکھ لینا چاہیے ورنہ کم از کم آخر کے در سورے سورے پاتے آنے اس کا ترجمہ آنا ہی چاہیے ساتھ ہوں جن کو نہیں آتا انہوں یہاں ایک درخواست دے دینا خان خانے در دن کے لئے 15 دن کے لئے 20 دن کے لئے میں آکے یہ نہیں آتے سو چیزیں سکھ لینا چاہ رہا ہوں درخواست منظور ہوئی تو یہ انداخرہ مل جاتا ہوتے دنوں کا آپ سے درخواست آگئی تو اچھا ہے کاللوک بھی خائم رکھ رہے ہیں دوستی بھی بتا رہے ہیں محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں سکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر زبردستی بولنا پڑھتا تمہارے دعان ناشانہ ہے وہ زبردستی آرڈر نافذ ہونے سے پہلے اپنی درخواست آگئی تو اچھا ہے بلکہ ہے ہمارے ذہن میں دو سورتوں میں سے کسی صورت اچھی ہے زبردستی آرڈر آ جانا اچھا ہے یعنی آپ کے طرف سے درخواستیں آ جانا اچھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے عجیب باتیں کے ساتھ تعلق بھی ہے چار سورے صحیح سجوی سے پڑھنے نہیں آتے ہیں نماز کا سکھائی نماز کا ترجمہ نہیں آتا موٹے موٹے مسائل سے آ جائی ہے اور واقعیت نہیں ضروری ذلی و خوف نہیں جانتے ہیں کسے کسے کام کے لئے بھی یہ تعلق کائے کو خائم کرنا ہے خبر خبر کے لئے اپنے یار کے گھر کی اپنے رب کا کسی غلام کو اپنا بنا لیا کی اپنا غلام بنا لیجے نہیں بلنے جو ان کا غلام ہے ان کو اپنا بنا لیو آیا سمجھ میں نہیں آیا شاہر بھی سمجھ میں نہیں آتے تو مشکل ہو جاتی کسی غلام کو کس کے غلام کو ان کے غلام کو کیا بنا لینا اپنا بنا لیا کہیں ایسا نہ ہوگی اس کا ملدہ ابھی ہے سمجھیں کسی کو اپنا غلام بنا لیجی کسی غلام کو اپنا بنا لیجی تعلق تو اس واسطہ فائم ہوتا ہے کہ ان کا پتا چلے ان کی ریسہ کیسے مل سکتی ہے ان کی معرفت کیسے مل سکتی ہے ان کا خروب کیسے مل سکتا ہے جی ان کی نزدیکی کیسے محسر آ سکتی ہے ان کی عظمت میرے دل میں کیسے آ سکتی ہے ان سے میرا تعلق گہرے سے گہرا کیسا ہو سکتا ہے ان کو اپنا بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا وہ بتانے والا جو رہتا نا اس کو اپنا بنا لیو اب کسی کو اپنا بنانے نہیں کہا تو اس ہر کبھی کے بار ہوتا ہے مگر کئے کے واسطے بنا رہے ہیں وہ پتا ہی نہیں جلتا ہے کیا منشاہ ہے کیا محسر ہے تو پڑھی گئی آیت میں نماز میں آپ نے سنا غلل الباب کون ہیں اقل من لوگ کون ہیں اللہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں یہ ہیں خلم وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صلاة والسلام کے معمولات میں سے میں معلوم ہے تو معلوم کر لینا دو چار وفات دس پندرہ وفات فابندی کے ساتھ میں پڑھ لیے تو یاد نہیں ہو جاتی نبی علیہ السلام جب بیدار ہوتے تھے تو اپنے دونوں آٹھ چہرے پر کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے ابھی آپ نے مغلب کی پہلی رکھات میں سنا تفکر کیسا وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی پیدائش میں اس فکر کرتے ہیں کئیسی فکر فکر ایسی کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ تأثر ان میں قائم ہوتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فوراً یہ دعا میں لگ جاتے ہیں رَبَّنَا مَا فَلَقْتَ آزَابَاتِ وِلَا سُبْحَانَكْ فَقِنَا آگَا بَنْمَا فِي تفکر یہ روح کا فرنا آسمانوں میں فکر کر رہے ہیں سوریہ پہ جانے کی چکر میں ہیں میرے ریخ پہ پہنچنے کے لئے دورے ڈورے ڈالنے ہیں چاند پر پہنچ گئے فضاؤں میں شہر قدمی کر رہے ہیں اسٹیجنہ فائم کر رہے ہیں جاکہ چندے گاڑ کے آ رہے ہیں پانی ہے نہیں ہے وہ معلوم کر رہے ہیں بچاندہ مغلوق وہاں بستی ہے نہیں بستی ہے وہ بھی معلوم کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اگر یہ ربنا مَا فَلَقْتَ آزَابَاتِ اللہ والا نتیجہ نہیں نکل رہا معلم یہ ہوئا کہ تفکر کا لوگ صحیح نہیں زمین کے مسائل میں اور کر رہے ہیں کیا کیا ہے زمین میں لوہ کا ہے خوابہ کا ہے پتل کا ہے پیٹرول کا ہے سونا کا ہے چاندی کہاں ہیں گیاس کہاں ہیں گیاس کا تیل کہاں ہیں ہیرے جوائرات کوسی سرزمین میں کوسے پہاڑوں سے لوہا سیادہ نکلتا کون سے پہاڑ کے پتھر میں کتنا فیصد لوہا ہے کتنا فیصد جو ہے بچی کی ٹائپ کا ہے اسو تحقیقات کریں پہاڑا بیشتے ہیں کروڑوں میں زمینہ دیکھ لے نہیں ہیں سرسدو شادہ آپ کی علاقہ ہے اس واسطے اس کو اٹھے مقرید اٹھے مقرید تفکر تو چل رہا زمین میں مگر وہ نتیجہ نہیں پیدا ہونا جس نتیجہ کو پیدا کرنے کے بارے میں تفکر کا حکم ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدار ہو جائے کہ اے پروردگار اتنی بڑی بڑی آپ کی خدرت کی نشانیاں یہ اس واسطے تو ہے نہیں کہ دنیا بھی دو روزہ زندگی میں آتمی عیش و عشرت کے ساتھ میں گزارے اور پھر یہیں کہ آرام و لذات کے پیچھے پڑھ کے ختم ہو جائے تو پھر خصہ یہ ہونا نہیں ہونے کے دنوں کے برابر ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے انجام اور بہت بڑے نتیجے کے لئے بنائی گئے یہ سب چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو لیل و نہار کو بدلاتی ہیں اتات اور دن کو بدلاتی ہیں زمان و مکان کو بدلاتی ہیں اس میں حضرت انسان تو بہت مختصر سا پرزہ ہے مقدار کے اعتبار سے انسان پوری کائنات میں بہت چھوٹا سا ایک پرزہ ہے مقدار میں اسمان پڑے ہیں زمین پڑی ہیں پہاڑ پڑے ہیں دریہ پڑے ہیں سمندر پڑے ہیں ہیوانات پڑے ہیں سالم آدمی ہیوان کی پیٹ میں چلے جاتا نہیں چلے ایسی ہیوانا ہے نا سالم چلے جاتا آدمی بلکل صالت دیکھنے سے زیادہ یقینی خبر سنائے آپ یہ کسی صاحب کی آڈٹوک کار ہے اس کے لیٹ کھلے وے ہیں میں ست بچتر اس کا نمبر ہے بھول کے آگئے ہوں تو بند کر دی دی نہیں چان بوچ کے کھل کے آئے ہوں کیاں دے رہا ہے کوئی آگے ماروار نہ دے چی کیا ہوگا خیوانات 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 جو بڑے بڑے ہیں عدمی بورا خالد چلے جاتا آدمی بڑے ہیں دیکھنے سے زیادہ یقینی خبر دیکھنے سے ہزار درجے زیادہ سچیخ اللہ پاک کفر مالک وَاِنَّا يُونَسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاہَمَا فَكَانَ مِنَا الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتِ وَا هُوَمْ عَلِيمُ حَدِقِنُسَ لَمِنَا الْمُرْحُونَ قوم سے ناراض ہوگی کسٹی میں شرے گی وہاں کسٹی جب ٹاون ٹول ہو گئی فرق کوئی فلتی کر کے آیا ہے سوہس سے کون ہے کون ہے فلتی انہوں نے کہا جائے کہ میں معیش پسور ہوا ہوں کسی نے ماننے سے انکار کر دی ہے کہ نہیں آپ جیسا نیک ترین آدمی نہیں تو سکتا ہے نہیں نہیں تو بھئی خورا گل وہاں ڈال لوگ کہ کسی نکال دینا جائے یہ کسٹی میں سے جب بھی اٹھائے یونس کا نام نکل فسا ہما جب انہوں نے کا نام نکلاتا انہوں نے کسٹی سے انہوں نے پانی میں چلنگ لگا بس مشلی آئی لکمہ بنا لی فلتاقہ مہول خوت مشلی نے لکمہ بنا لی نگل گئی مشلی اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ وہاں پہوش کر تسبیح نہ پڑھتے لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اگر وہ مشلی کے پیٹھ میں ہماری پاکی نہ بیان کرتے تو مشلی کے پیٹھ ہی میں رہتے قیامات مَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَا وَوَسَقِينَ مشلی کا حکم دیا کہ جا کنارے پہ جا کے باہر اُگل دے بلکل سالم باہر پاکید حیات چھاڑیوں میں جا کے پڑھ گئے مشلی ننگل لیں پیٹھ مشلی کا مشلی سمندر میں وہ بھی سمندر کی گہرائیوں فنادہ فِ الظلمات اندیریوں میں انہوں نے آواز دی بکارہ پروردگار عراض ہو کے چلے گئے تھے وہ بھی سب ایسی فعلتی نہیں جسے میں آپ فعلتی بول سکے عمران عظام علیہ السلام اس لئے میں آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہئے گی یہ معصوم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہوں کا جو تخرب جو محبوبیت جو نزدیکی اور جو مقام ان کو حاصل تھا اس کے نتیجے میں صرف اس جہاز سے ناراض ہوگی کہیں ایسا نہ ہوگی یہ نہ فرمانی کر رہی کہیں ایسا نہ ہوگی اللہ کا عذاب آ جائے ناراض ہوگی نکل گئے مگر جو جس خدر خریب میں ہوتا ہے پکڑ رسی خدر زیادہ ہوگی جو سوال سے سمجھنا اچھی طریقے تھے کوئی عام آدمی کوئی غلطی کر رہا مل صاحب کچھ بھی نہیں بول رہا اس کو کوئی پرانا آدمی زیادہ خریب کوئی زرزہ سے بھی غلطی کر رہا ایسے کیوں کر رہے کیا خیال آتا کبھی کبھی دوسرے لوگ بڑے بڑے غلطی ہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے ہیں ہم لوگوں ہم لوگوں سے زرزہ سے بھی گوتا ہے ہوگی تو فوراں پکڑ رہا ہے اس کو ارے بھائی فرق رہتا دونوں میں دونوں میں ایک بزرگ کو لوگ غلط شہمی میں مارے گئے بچھ رہاں سے آہ بھی نہیں بولے گئے دوسرے بزرگ پھول لے کے مارے تو آہ بولے گئے تم میرے ماننے میں آگے ایک بولی آنے میں پھول سے مارا نہیں وہ تو انجانے تھے وہ انجانے تھے جنہوں نے مارا وہ نہیں جانتے تھے تم نے جان بوچھ کے مارا تو اس لیے جو زیادہ رگڑے جانا چاہتا ہے وہ زیادہ قریب رہنا آسان مصرہ اطور رہنے کا سرازی بات پر سخترین پکڑ گئے ہم دیکھیں کہ پوری مشلی مشلی نگل گئی سالم اور پھر وہاں انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی پھر مشلی نے سالم بیان نکال دی اور اللہ کی خضرت اللہ جلے شانہو تو قادر مطلق ہے غار میں تین سو نو سال تک غار میں تین سو نو سال تک حسابہ کا حاف کو رکھاس ہوتے ہوئے ملنے کی حالت اللہ کی خضرت ہے خضرت کی نشانیاں تو بے شمار نظر ایسی ہو جانا آنا ہے ایسی نظر ہو گئے تھے ہر چیز میں اس کو پروردگار عالم کی خضرت کی نشانیاں نظر آنا شروع تو یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس میں آزمان زمین یہ پھیلائی ہوئی کائنات اس میں اس قدر نمبی چوڑے نظام چاند کے سورج کے ستاروں کے سیاروں کے بارشوں کے نباتات کے جمادات کے ہیوانات کے انسانوں کے چینے کے ملنے کے یہ سارے کے سارے نظام خضاؤں کے اسمار کے انہار کے ارجار کے یہ سارے کے سارا نظام پروردگار عالم نے اس وقت تھوڑے ہی بنایا ہے کہ یہ آدمی پیدا ہو چند دنوں کے بعد یہاں کھائے پیئے مزے اڑائے جس کا جی میں آئے انصاف کرے جس کا جی میں آئے ظلم کرے اور جس کے جی میں آئے نیک بنا رہے ہیں جس کے جی میں آئے پت کردار رہے اس کے بعد میں ختم ہو جائے اور پھر بنا مرشان ہو جائے اس وقت کے لئے سوڑا ہی ہے کہنا ایسا نہیں اس کا آخری انچام ہے جس میں اچھے کو انعامات سے سر فرازہ جائے گا اور برے کو سزاؤں میں خسیٹہ جائے گا ایسا تفکر کہ اس کے نتیجے میں آدمی کی اندرون سے یہ بات یہ گزارش پرور لیا جارِ عالم کی بارگاہ میں نکلنے لگے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ آَذَابَ بِلَا سُبْحَانَكْ فَقِنَا عَذَابُ النَّافِ کہیں ہمارے پروڑگار آپ نے یہ سارا نظام بیکار نہیں بنایا اور آپ اس سے پاک ہیں کہ اٹھا بڑا نظام بغیر کسی مقصد خاص کے بنا دا لیں فَقِنَا عَذَابَ النَّافِ ہم کو عَذَابِ دوزر سے بچا لیں یہ نتیجہ ایسا تفکر ہونا تو اخیل مند کون ہیں؟ اخیل مند وہ ہیں جو تفکر کرتے ہوں جو تذکر کرتے ہوں جو ذکر کرتے ہوں کسی واسطے یہ بات فرمائی گئی ہے کامیاں بھی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی ذکر کے احتمام سے ہوگی فکر کے احتسام سے ذکر اور فکر یہ دو چلتے رہنا یہ رخ پہ اکر آگئی نا ہماری نظر ہماری فکر ہماری سوچ تو یہ جو چھوٹے ہیں موٹے جو زندگی میں پیش آنے والے مسائل لے تھے نا انہیں بیمار ہو گیا انہیں کمزون ہو گیا اس کو حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ میں یہ قصہ ہو گیا اس کو تنگی ہو گی اسے پریشانی ہو گی اس کی روز کو روزی زیادہ مل گئی اس کو روزی شین گئی چھوٹے موٹے جو مسائل پیش آتے رہتے نا پھر اس کی بھی اس کے پاس میں زیادہ اہمیتی نہیں رہتی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے جو بار بار آپ کو ہم سناتے رہتے ہیں یہاں ایسے رہے کہ وہ ایسے رہے ایسے رہے وہ ایسے رہے کہ مطلب تو سمجھتے نا نہایت کم تر خزم کے ایسے نہایت اونچے خزم کے ویسے نہایت ایسے ویسے کا اشارہ آپ اس کے بلکل برعکس بھی کر لے سکتے ہیں کسی کو دیکھیں بہت عالی شان مائل ہے بہت امدہ خزائے ہیں شاندہ لباس ہے تو ہم نے پھرنے کو جی بہترین خزم کی مسئلیس کر رہے ہیں اور جنا پڑی پڑی چاہیت آتے ہیں غیر معمولی عامدنیہ ہیں کسی کو دیکھیں ہیں لوگوں میں حشم ہے خدم ہے عزت ہے مقام ہے مقدبہ ہے حزیت دیواوا ہے چرچہ ہے تذکرہ کچھ ویسے لوگ دیں اور کچھ ایسے ہیں جنہے کوئی پوچھتا نہیں جنہ کا کوئی مقدبہ نہیں جنہ کا کوئی مقدبہ نہیں جنہے کو برابر نہیں پینے کو برابر نہیں بےرنے کی بی Air یہاں ویسے رہے کہ ایسے رہے اشارہ بدل گئے اب ہے خالی خضرقان عدیم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ یہاں ایسے رہے کہ وہ ایسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے سرسلس زیادہ اہمیت نہیں رہتی مل گیا الحمدللہ نہیں ملا الحمدللہ ہمارے رسول صاحب رحمد اللہ یہ دو خصوصیت سے یہ فرف کے ساتھ میں فرماتے ہیں اچھی حالت رہی الحمدللہ سرہ ویسی رہی الحمدللہ ہر حال میں وہی تعریف کے لائف اس واسطے کہ مجھے جس حال میں بھی وہ رکھیں میرے حق میں وہی حال اچھا ہے اس واسطے جس حال میں انہوں نے مجھے رکھا ہے وہی حال جب مجھے میرے لئے اچھا ہے تو یہ سلسلہ میں مستحیف کے تعریف کون ہے وہ افتہ لائی ہے یہ چھوٹے ہیں موٹے جو مسئلے لے کے آتے رہتے ہیں ساتھیاں یہ بڑے مسئلے سامنے نہیں رہنے کے وجہ سے لے کے آتے رہے ہیں یہ بڑے مسئلے سامنے رہتے ہیں چھوٹے مسئلے جی مسئلس نہیں ہیں ہم آج بنا آگے رکھ لئے بس وقتی دور پھوٹے سامنے رہتی ہے لیکن ہی کہ ہم ان کے بندے ہیں ہے نا وہ ہمارے پروزگار ہیں خالف ہیں مالک ہیں حاکم ہیں رب ہیں ہم ان کے حقیر فقیر ذلیل کمترین جی بے حیثیت بند ہیں اب ان کی مرضی جیسے چاہے رکھ لیں ان سے بولنا نہیں جیسے چاہے رکھ لیں مزاکہ سمجھو اچھا ان سے تو یہ بولنا کہ آفیت سے رکھئے بس ان سے تو یہی کہنا ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی ان کے اگر حکمت مسئلہت یہی ہیں اور مجھے تو تاریخ جب پڑھتے ہیں مدرکوں کی صحابہ کی اہل اللہ کی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے تو ایسے ہیں ضرور ہیں جن کی زندگیاں شہانہ چھیں پہمبرانے سامنے باپ پہمبر ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی بادشاہی کی طرح تھی صحابہ اکرام میں بعض ایسے صحابہ تھے جو مال کے اعتبار سے غیر معمولی تمہول رکھنے والے تھے بزرگانے دین میں بھی ایسے کئی ایک بزرگانے دین گزرے ہیں جو شاہی زندگی گزارہ کرتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے بڑا چرچہ سنا تھا کسی آدمی نے کسی آدمی نے بڑا چرچہ سنا تو ان سے ملاقات کے لیے لمبا جوڑا سفر کر کے وہاں پہنچا اب یہ کون بزرگ تھے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات میں سے کوئی بتا دیتے ہیں بعد جہاں پوچھے تو اس وقت میں نام کے بارے ہیں مجھے چونکہ شباہ ہونا اس وقت تجمل صاحب ہم یہ سب بھی بتائے تو بتائے دیلے ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں بڑا چرچہ سنا تو کوئی صاحب لمبا جوڑا سفر کر کے میں اس یعنیت کو ملاقات کرنے وہاں جا کے دیکھا تو شاندار فسم کا محل ہے دربان دروازے پر موجود ہیں شاہی تھاٹ بارڈ ہیں گزرتے گزرتے حیث مسئول امد سے ہم نے سنا تھا کر کے سامنے سے گزرات دیکھا گئے تو شاہی تھاٹ بارڈ کے ساتھ انہیں گزر ہو رہی تو ان کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا آگیا تھا اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب نہیں رکھتے بول کیسے رہے ہیں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں رکھتے بولدے میں چل گئے دلچسپینے لئے اور جناب میں اعلان نہیں ہوا چل گئے جا کے سو گئے اب کوئی کوئی سونے والے ہیں تو در اوٹھا دو میری اس آواز میں اگر نیت آتی ہے جن کی اگر آواز میں کشش ہوتی کرنم ہوتا گنگرو ہوتے اللہ میں تو کیا ہوتا ابھی سو رہے ہیں ماظر لوگ اصلا وہ لوگ بھی کیا کریں گے موسم ٹھنڈا بات ٹھنڈی اب یہ دو ٹھنڈک جمع ہوتے ہیں کے بعد میں آدمی ٹھنڈا نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا اللہ کے واضح سے جاؤں مت جا کے سو گئے دیکھا کہ صاحب میدانِ حشر خائم ہے نفسہ نفسی کے علم میں لوگ ہیں بے انتہا پریشان ہیں ایک ایک نیکی کو حجمی ترس رہا ہے تو ان کو ایک نیکی کی ضرور پڑھیں گے یہ سا ہے کونسی ملاقات ہوئی چاہیے چاہیے آپ لے لے کے جو وہاں دی ایک دماغ کھل گئے صبح میں آئے معذرت کردے ہوئے حضرت غلط یہ ہوگی ماں فرما دیجئے وہ کیا بولیتے جل جاتے آتے ذرا بولو اللہ والے یہ دنیا ونیاں نہیں رکھتے تو انہوں نے فرمایا اگر دارت برائے دوست اگر یہ لوگ کچھ رکھتے ہیں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے واسطے رکھتے ہیں اپنی لذات کے واسطے نہیں رکھتے ہیں اگر یہ لوگ کچھ رکھتے ہیں وہ بندگان ہاتھ کی خدمت کے لئے رکھتے ہیں تو کچھ تو ایسے ضرور گزریں لیکن اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جن کے پاس میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے زیادہ سہولتیں نہیں تھی بڑی تنگی میں بڑی سادگی میں اسی انداز سے زندگیاں ہونا بزاری اور کبھی ان لوگوں کے پاس میں یہ مسئلہ نہیں رہا کہ مولا یہ کیا تنگی ہے یہ کیا فکر و پاکرہ ہے یہ کیا مسائل ہیں یہ کیا بیماریاں ہیں کبھی مسئلہ نہیں رہا ہمارے پاس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ جب بن گیا بات یہ ہے کہ یہ عالی ترین چیز کی طرف جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی کا دل دماغ علج کرے جائے کہ یہ دنیا کا یہ پولا نظام پروردگارِ عالم نے احساس ہوگا ایک منہ نہیں ہے کہ چند دن آگے بعد آدمی مزے اڑائے ختم ہو جائے یہ تو حیوالات کے لئے ہیں کہ وہ دنیا میں رہیں گے جب تک رہیں گے اور ان کی غزہ پیٹنٹ ہے ہے نا نفی تلی ان کی غزائیں بنی بنائیں جو گیا کھا لیے بس اس طرح ابھی نہیں کہ وہ کسی ایک چارے کو دوسری چارے میں ملا کے اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر کے اور پھر اس کے جناب جی ضائق دارا چٹ بٹا بنا کے استعمال کر رہے ہیں یہ تو انسانوں نے جب پرورش کا نظام بنایا تو وہ اسی صورت میں اب ان لوگوں نے کچھ چیزوں کو ایک جگہ کر کے جانوروں کو پیش کرنا شروع کی وہ کھا رہے ہیں اپنی زندگی جو ان کے فطری طور پر جتخاز ہیں ان تخازوں کو پورا کر کے گزر جا رہے ہیں ان سے حساب ہے نہ کتاب ہے انسانوں کا معاملہ ایسا دھڑے ہیں تو اس پر عرض کر رہے ہیں ہم کہ پروردگار عالم کے کائنات میں تفکر اور حق پالا جلل شانہو کی یاد کچھ ایسے رخ پر ہونے چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو اپنی آخرت میں نجات کی فکر ضامنگیر ہوتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور دوسری رکعت میں پڑھے گئے یہ آیت میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا اس میں دذکر ہے مخلوق کو دیکھا کہ مخلوق کی پلستش میں لگے بے کلی بے خراری بے چینی پیدا ہوگی بتوں کو معبود بنا لیا آپ نے یہ تو راستے سے ہٹا ہوا کام ہے سیدھے راستے سے ایک تو یہ فکر ہو گئی ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے اللہ کے بندے ہیں مخلوق سے جوڑے ہوئے ایک تو یہ فکر ان کو دامنگی روح پھر ان کو سمجھانے کے واس سے انہوں نے جو نظر استعمال کی اس کا ذکرہ ہے ستارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورس کو دیکھا لا احب العافلین کا نعرہ لگایا سکارہ ڈوبتے ہی کہا قَالَ حَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا احِبُّ الْعَافِلِينَ ستارے کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ چھمکتا تو مکتا ہے لیکن جب دیکھا کہ وہ ٹوپ گیا تو فرمائے کہ ٹوپنے والوں کو تمہیں پسند نہیں کرتے کہ خارے لا احب العافلین سمجھ میں آگیا تو بس سے سمجھ رہے ہیں مخلوقات کی محبت کو دل رسی سے نکال جانے کے بس نہ رہے لا احب العافلین لگنا چاہئے جو ڈوبنے والا ہے اس کو چاہنا کیا دوبنے والوں کو چاہنے میں اتنا ڈوب رہے ہیں کہ اپنے ڈوب جا رہے ہیں اپنی تباہی کا اپنی حلاجت کام سامان کر تو ویسی صورت میں ختم ہو جانے والی چیزوں کو چاہنے کا جو معاملہ ہے وہ خود بہت ختم ہو سکتا ہے اگر نہیں ختم ہونے والی ذات کو چاہنے کا مسئلہ سمجھ میں تو بزرگان الدین کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ رجال اللہ کے ذریعے سے تعلق معلہ خائم کرنا خلق سے کٹنا خالق سے جھوڑنا خلق سے کٹنے سے مراد خالق کو جھوڑنے کی لائن سے نہیں کٹنا دوسرے جو جذبات رہتے ہیں اس سے چاند کو دیکھا یہی بات فرمائی ہے اگر میرا رب مجھے راہ نہ دیکھ لاتا تو میں بیراہ اور گمراہ میں سے ہو جاتا گمراہوں میں سے ہوتا اس سے بات سورج کو دیکھا بہت زیادہ بنا کے پورا عالم روشن ہے حجم میں بھی بڑا ہے فَلَمْ مَا فَلَتْ قَالَ 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 اے تمام پیدا ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر نظر ایک پیالہ بنے اور اس پیالے میں ہم کسی حبیقت کو گویا لے لیں تو بولیا کیجئے میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے بے شمار واقعات آدمی کے سامنے آتے رہتے ہیں ہر واقعے میں آدمی کی نظر اُدھر چلے جائے کسی کی حیات کسی کی موت کسی کی کامیابی کسی کی ناکامی کسی کا کوئی واقعہ کسی کا کوئی سانحہ کسی کا کوئی خالصہ ہر ہر چیز میں آدمی کی نظر اصل مؤثر کی طرف ہو جائے اپنی ذات میں کوئی چیز مؤثر نہیں ہے ہر چیز مؤثر مؤثر صرف حق تعالی جسے بھی آپ نے سنا کہ صاحب بارش میں ٹھندک کی تاثیر ذات ہی نہیں ہے اس میں مؤثر حق تعالی ایسے ہی میری زندگی میں آنے والے جو نشب و فراز ہیں اس کے پیچھے اصل کون ہے نظر اس پر جانا ان کی آزمائش ہیں ان کی حقمت ہیں ان کی مسئلہات وہ اسباب دوسرے بنتے رہتے ہیں کچھ بھی لیکن اس کے پیچھے کون ہے وہ نظر حاصل ہوئی تو یہ بالغ نظر یہ ہے کام آسان ہو جاتا ہے آنے والے حالات اچھیلنا آدمی کو سہل ہوتا ہے سمجھانے کے بعد سے بزرگوں نے بتایا کہ کسی نے کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ میں کیا کہ دور سے چھپ کر اس نے کنکر آپ کو مارا حبت سے پھینکا اور آگے آپ کو زور سے لگا تو تبعی طور پر اس سے متاثر ہوگی ایک ہے نا لیکن اس نے جو چوتر آپ دیکھا تو تین چمتوں میں تو کبھل بل کلیر تھا میدان کچھ بھی نظر نہیں آرہا ایک چوتر آپ دیکھا کہ یہ کوئی چیز آڑ ہے تو نہ ہوسی کہ آڑ میں سے بھی فیک کے مارا ہوں گا بلکے درہ چھاک مالکے دیکھا تو وہ شخصیت تھی جو شخصیت کو بھیر معمول یہ چاہتا ہے اور اس سے ملنے کا بے حد مشتاق تھا اس سے ملنے کا بے حد مشتاق تھا اب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی اب وہ مار کنکر سب بھول جا کے قیخہ ہمار کی ہستا ہے اور بڑی تیز ہی جا کے اسے گھرے لگا لیتا ہے اب اس کا وہ مار مار نہیں ہوتا اس کی حق میں تو ہار ہو جاتا ہے ہے نا کھولوں کا ہار ہو جاتا ہے ہم نے اپنے حسد محترم سے سنا تھا کہ لیلہ کچھ آنے والے بہت تھے مگر سب کے سب بلحابست تھے یہ ایک تھا کہ تو سچا جاتے تھے منگنے کے بہانے سے تو آئی اس کو ٹوٹی کے ٹکڑا دیتیا اسے کھانا دیتیا اسے سالن دیتیا اسے کچھ دیتیا بڑا دیتی وہ خوش کچھ لو کچھ مل بھی گیا دیکھنے کا یہ موقع مل گیا اور وہ جانتی تھی کہ مجھے حقیقی چاہنے والا کون ہے وہ جب گیا تو پیالہ ہاتھ میں سے لے گئے اٹھا گئے نیچے زور سے مار کے پھوڑ دی گئے پھوڑے تو ان دس کرنا شروع کر دیا تو ناجنا شروع کر دیا باقی جتے بلحابست تھے کہنے لگے ملا بھی نہیں کچھ خاص ہو پیالہ ہو بھی گیا بڑا محروم رہا پیدے میں تو ہم رہے وہ ملا گئے تو مولا گئے تو مولا گئے کیا مولا گئے کیا مولا گئے کیا جانتے ہوئے لیا کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر میں ایسی کوئی شکل بیش بھی آتی ہے تو ایک اللہ کو سچے طور پر جاننے والا پہشاننے والا محبت کرنے والا وہ یہ سمجھ جائے کہ میں ان کا بندہ ہوں میرے پروزکاریں مجھے چاہتے ہیں عام بندے کو ستر ماہ سے زیادہ چاہتے ہیں ایمان والے کو تو بجمت مچھیں اب اگر وہ ان کا کوئی معاملہ میرے ساتھ میں ہو رہا ہے شیلیہ پروزکارِ علم کسی صبر کرنے والے بندے کو جب تیامت میں بارکاہ الہیم پہنچے گا تو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ جن لوگوں کو اتنی تکلیفہ نہیں پہنچی تھی وہ لوگا رشت کرنا چرو کر دیں گے ہمارے طرح دی ویسے امام اللہ انتر تو اچھا تھا شیوہ سے پرمکے ہر چیز میں نزد ہے اگر دل میں مزا ہو اللہ سے سچے تعلق ہوں ہر حال میں خوش رازی بر ازائی حق بہت ہونچا مقام ہے مقام رضا رضا بر قضا بہت ہونچا مقام مقامات میں سے باقیدہ منزلوں میں سے ایک منزل ہے مقامات میں بہت ہونچا مقام ہے اب باقی جتنا رونات ہونا یہ وہ شکوہ شکایت جو رہتی نا وہ سب ابھی نظر گئیس نہیں ہوا تک بولے جیسا ہے پس ان سے ہوا ان سے ہوا ان سے ہوا ان سے ہوا میں پوری زندگی یوں دل جائے گا اچھا زبان سے بولے گا تو دس دفعہ نہیں ہزار دفعہ بولے گا کہ سب کچھ محصر حقیقی اللہ ہے سب کچھ اللہ کرتے ہیں ہزار دفعہ بولے گا لیکن جب کوئی بات پیش آ جائے کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں بہت کچھ بندے کرتے ہیں ایسا سمجھ میں آتا ہے اس کا طرز حمل کے جو بات سمجھ میں آتی ہے تو ان سے ہوا رکھنا چاہیے رکھیں مولا تعلق قائم کرلو پہلے تو ایسے بھی غیر معمولی کرم فرمائی کا معاملہ فرماتے ہیں ہم کمزوروں کے اوپر بھونگی تین آیتیں ہیں کہ کچھ من دوچھے بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بندے کو منانا اتہا آسان نہیں ہے جتنا اللہ کو منانا رہا آسان وہ دیکھا ہے علم مہربان ہے ان کے پاس کوئی قوی نہیں ہے افو وہ ان کا نام ہے وسیع ان کی رحمت ہے افوریت ان کی شان ہے ہر چیز کی لا متنائی خزانیں ان کے پاس ہیں بندہ ذرا سی عاجزی انکزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے یہ نایت فرماتے ہیں اب ہم لوگوں نے مخلوقات سے تعلقات چونکہ جوڑ رکھے ہیں تو اس لئے بے شمار مسائل میں کھر گئے ہیں کسی کو فرمایا کسی کہنے والے نے وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی بنا چاہتے ہیں مخلوقات کے آگے چھکے ہیں تو ہر ذر سے چھوکر کھایا ہے اگر وہاں اگے جھنک جیک گیا ہے تمہاں مسائل خط کا حضر ہونا چاہتے ہیں تو اس لائے لوگوں کو ان لوگوں میں پر آجانے والے تعا tendencies کا بڑاegen انہوں کیا سمجھیں گے ، انہوں کیا سمجھیں گے انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولتیں گے انہوں سمجھے انہوں کیاщёDER گا انہوں بولیں گا عورتے ہیں اینہوں کی طرف سے 아니고 انہوں کی ہوگیا انہوں نے رسوا ہوگیا انہوں بولیں گا پھائے ہیں یہ ہوں گا ہوں گا بس یہی چکر میں پڑے ہیں اور کس کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے چو ہوگا ان کے چلنے سے ہوگا نا بولنے سے دھوڑی ہوگا کسی کے اب آپ انتظار غالی جی کہ ساڑھے نو سو برس تک ایک پیغمبر علیہ السلام محنت کرتے ہیں تو اتنی طویل مدد میں کون کون کیا کیا نہیں بولے ہوں گے جی ہوں گے بولنے کبھی صرف پڑا ستر بہتر آدمی مشکل سے اسلام کو بھول کرے ستر بہتر آدمی ساڑھے نو سو برس یہ دیکھو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا فیضان ہے اور ان کی امت کے ساتھ میں برودگار علم کے کیسا ہے عزاز اکرام کا معاملہ ہے ان کا کس درجہ فضل کرم ہے تھوڑی سی کوئی آدمی کوشش کرتا ہے سیکڑو اس کے ساتھ میں اچھائی کو فبول کرنے کے لئے تیار ہو ہے نا لوگوں کے کہنے نہیں کہنے سے کچھ بھی نتیجہ نہیں آنے والا ہے اس سے وہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح رکھنا ہے بس اپنے نظر اللہ پر جمع ہے ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو ہمارا ظاہر بات نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے چیلے باز باز لوگ آگے بولتے رہتے ہیں سب آج کل وہ تصوف کو لوگاں ایسا بول رہے ہیں وہ خانخاؤں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں وہ بزرگوں کے بارے میں یہ بولتے ہیں مولویوں کے بارے میں یوں بولتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ گوشانہ شینے سے کیا ہوتا کوئی بولتا کوئی بولتا یہ آج کل کے مولویوں کا خون جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا جامد ہو گیا جوش نہیں جذبہ نہیں والولہ نہیں کوئی کچھ بولتا کوئی بولتا کہیں اس سے بھی کچھ ہوتا ہے اس سے بھی کچھ ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے خیال میں یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے کچھ ہوتا ہے یہ تو مطلب وہاں نا مجرسوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کوئی بولا سکتا ہے کہاں مطلب کہ کسی اور سے ہوتا ہے سمجھ رہا ہے خانخواہوں سے کچھ نہیں ہوتا کسی اور سے کچھ ہوتا ہے بلکہ بس سمجھتا ہے یہاں کیا بول رہے ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے بس اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کی زندگیوں کی تبدیلی کے لیے مختلف اسباب اور مسائل بنایا ہے کسی کی تبدیلی کسی صورت سے ہوتی ہے کسی کی تبدیلی کسی ذریعہ سے ہوتی ہے کسی کی تبدیلی کسی ذریعہ سے ہوتی ہے کوئی سملتا ہے ٹرابے سے کوئی سملتا ہے بشارت سے کوئی سملتا ہے سختی سے کوئی سملتا ہے نرمی سے جی ہر ایک کے ساتھ الگ 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 معاملہ رہتا ہے اس وقت کے سہی رسطے پیانے کا ایک اجراستہ نہیں ہے سب کے صحیح راستے پہ آنے کا ایک اجراستہ نہیں ہے اسی واسطے فرمائے جائے کہ عبادت کی ایک صورت متعین ہے حج کی ایک صورت متعین ہے روزے کی ایک صورت متعین ہے لیکن دین کی طرف متوجہ کرنے کی صورت متعین نہیں ہے لیکن مزاج الگ الگ سب کوئی کسی سے صحیح ہوتا ہے کوئی کسی کی اخلاق کو دیکھتے اسلام قبول کر لیتا کوئی کسی تحریر کو دیکھتے اسلام قبول کر لیتا کوئی خالی کو خواب دیکھتے اسلام قبول کر لیتا کوئی کسی مصیبت میں گر گیا تو اسلام قبول کر لیتا سب ایک اوپس ہم کی ایتے واقعات موجود ہیں ہر ایک تاثر کی نوئیت الگ رہے کوئی کسی چیز سے متاثر باز باز لگتا خالی مسلمانوں کے کھانے ٹیسٹی کھانوں سے اسلام قبول کر لی کھانا تو بس مسلمانوں کے بعد کھانا اور تیسٹ کہیں نہیں پائے جاتا اور باز باز لوگا تو خالی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اونگ لے گودھے کے اسلام کو برگلی اونگ لے گودھے ارے ہم لوگا نرم گرم اس طرح میں ایسی میں سورے تو نیرنی آری یہ لو میں چھتائی بھی بیٹھے ہوئے اونگ لے بیٹھے ہوئے کیا سکونے لوگ اسلام کو بل کرے اب ہم لوگا سوک بھی ایک ایک کہ تم کے ٹھنٹا حق نہ چاہتے ایسا نہیں ہے نظام اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لی اور مختلف شانے ان کی بتائیں ان کی مختلف شانے بنائیں وہ ایک طرح صفحہ سالہ عربی ہیں ایک طرف خطیب بھی ہیں ایک طرف امام بھی ہیں ایک طرف حمدرد و خیرخواہ بھی ہیں ایک طرف منصف بھی ہیں ایک طرف علم بھی ہیں اور ایک طرف سنف بھی ہیں شہیزیت سے کے عطوط آپ نے لکھوائے مختلف انداز سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ نے کام لے کر رہتی دنیا تک کے انزاموں کو بتایا کہ انسانوں کی جو سلاحیتیں ہیں والگ الگ اس وقت سے ہر زمانے میں آپ علیہ السلام کے امت میں مختلف سلاحیتوں والے لوگوں سے ان کے اپنی صلاحیت کے حساب سے حق تعالیٰ جنل شانہو کام لیتے رہے اسی لئے گزشتہ یا پیوستہ کی مجلس میں ایک بات آپ کو سنائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ تعلیم دی جا رہی ہے صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر جم کے عمل کرنے کا احتمام کیجئے آپ کی ترخی آپ کی اسلام آپ کی تربیت جتنی اور جیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مقدر ہے وہ بنے گی اور پھر حق تعالیٰ جنل شانہو جس سے جیسا جو کام لینا چاہیں گے لے لیں اس کو سمجھنے کے بعد سے لمبا چھوڑا فلسفہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں ایک ہی فن جاننے والی اگر لوگ ہوتے پورے تعلیم آفتہ تو کیسے کام چلتا سمجھ میں آنے والی بات ہیں سب کے سب کاغاز پہ رخشہ اتارنے والے ہوتے سمجھے کیا بلتا ہے؟ آٹو کیاٹو کیا بلتا ہے؟ آرکیٹیکٹ سب کے سب بوئش ہوتے ہیں خالی کاغاز پہ رخشہ اتارنے والے ہوتے ہیں تم ان پہ کون اتارتا ہے؟ میں بیٹنگ کھڑے ہو سکتی تھی اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو الگ 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 خسم کی صلاحیتوں کے ساتھ میں پیدا کیا اسی کا ذکرِ قرآنِ پاک میں خلق اللہ یعملو علا شاکلتی ہر ایک اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے جیسی اس کی صلاحیت ہوتی ہے سارے کے سارے اگر پڑھنے لکھنے کے لائق ہی ہوتے اور پورے کے پورے ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز ہی ہوتے تو ایسی صورت میں یہ مٹی اٹھا کے ہیٹا اٹھا کے پتریں اٹھا کے کون لاتے تھے مل سکتا تھا کم اور سبب کے سب ہیرے جواہرات پر آشنے والے یہ گرب ہوتے تو ہمارے گھروں میں طہارت خانے پٹھانے والا کوئی ملتا کہوں جی مل سکتا تھا اس کا تو نہیں معافہ من کی حکمت ہے یہ کہ ہم تعالیٰ جل نشانوں نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے تو اس کے حساب سے انسانوں کی اندرون میں جو جو صلاحیت ہیں جس قسم کی تھی وہ ایسے ویسے اسباب ان کے لئے بنائے اور وہ اسی لہن میں لگتے لگتے اسی قسم کے کام میں لگتے اس لئے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے اپنے کو وہ کر رہا ہے جو علیمات کی صورت میں قرآن و سنت کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ جل نشانوں ہم سے یہ چاہتے ہیں بس ہمارا کام ہے ہم وہ کام کریں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی حسابی آپ سے کام لے اس کام کو اپنے طرف منصوب مت کرنا یہ ایسا نا کہ آپ کے پاس میں دس بیس آدمی آکے کچھ پوچھنا پوچھانا شکھنا شکھنا شروع کر دے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اتنے لوگوں کو پڑھایا اتنے لوگوں کو لکھایا یہ شکر میں مت پڑھنا اس وقت سے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو دس شکو کئی کو پڑھایا ہزار کو کیوں نہیں پڑھایا چیسے ایک صاحب آیا کہیں لگے کہ مل صاحب آپ سے بول گے بچہ بن گیا آپ اس آپ اس کرایا ان کو مننا کل کرانے والا نہیں تھا وہ جگہ دیکھ لیا ہمیں سوگ مل صاحب ہم بول دیئے تھے انہیں نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا بول گے آپ سے کرا دیئے بول گے ایک صاحب آگے بول گے اگر میں ایسا ہافید و ایس بنانے والا رہتا نہ مہیاں برسوں پڑے رہتا تھا برسوں کو برسوں رہتے رہتا تھا بلگے ایک صاحب سب کو بران شریف پیلیٹ میں لکھے گول کے پیلا دیں گے ہافید بن گیا ہمارے افتیار میں تھوڑا ہی کوشش کرنا تدویر کرنا دعا کرنا یہ اپنے افتیار میں دولت دے دینا کسی چیز کی تو اللہ جلل شان ہوگی افتیار کی چیز اس وقت یہ میں سمجھ رہا ہے کہ میں اتنوں کو حافظ بنا دیا اتنوں کو علم بنا دی یا اتنے لوگ میری وجہ سے نمازی بن گئے اتنے لوگ دین کے کام میں لگ گئے یہ نہیں اس قسم کی کوئی چیز اپنی طرف منصوب کرنا صحیح نہیں ہے یہ تو ان کی ہنایت ہے کہ جس سے جو چاہیں کام لے لیں اور لے لیں تو ان کی مہربانی ہے ہمارے بزرگانے دین تو ہے میں رکو کرا میں سجدہ کرا بولنے میں بھی احتیار کرتے ہیں اللہ نے چکا لیا تو میں چک گیا اللہ نے مجھے اپنے خدموں میں گیا ڈلوالی یا ٹمین ڈل گئے یہ تاثر پہتا تھا ان لوگ اور یہاں کوئی جھک رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ مولا تعالیٰ کے مضوصی حنایت کی وجہ سے ہی جھک رہا ہوں اور نہ قیامت کے دن جھکنے کے وقت سے بولا جائیں گا کوئی جھکنا چاہے گا تو جھک نہیں سکتا جو یہاں نہیں جھکتا تھا جو دنیا میں اللہ کے حکم کیا کہ نہیں جھکتا تھا وہاں جھکنا چاہے گا تو نہیں جھک پائے گا پرانچریف میں جو ما یکشف وعنساقیم ویدعونا الیلسجود فلا استطیعون مجلی ساق ظاہر ہوگی اور سجدے کے لئے بلایا جائے گا فلا استطیعون جھک نہیں سکے ایزر کیوں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ قَانُوا يُجْعَعُونَ إِلَى السُجُودِ بَقُمْ سَالِمُونَ وہ سجدہ کرنے کے وقت سے ان کو بلائے جاتا تھا تو آتے نہیں تھے اس وقت سے یہاں بھی ہے اگر وہ چاہے ہیں تو پیٹ تختہ بنا دیں اللہ نے موقع دیا ہے تو آدمی کو جھک جانا چاہیے ان کی حق کام کے حقے برحال بھائیو آج کے صفح میں خصوصیت کے ساتھ میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی بن جائے کچھ ایسی فکر کچھ ایسی نظر اپنے اندروں میں پیدا کر لینے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ صحیح المعمل کی تحفیتہ فرمائے ابھی ازان ہوگی ازان کے دس منٹ کے بعد انشاءاللہ ساڑھے آٹھ مجھے جماعت ہوگی تاکہ جو معمول حسب معمول یہاں ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ حضرات کو ایک سوئی کے ساتھ مجبور رہنا چاہیے اللہم ربنا لکا الحمد كلہ و لکا شکل كلہ یا رب صلی وسلم دائمان ابدا اللہ حبیبک خیل الخلق كلہ ربنا آتی نافتنی احسنة وفی الاخرہ حسنة وفی عذاب النار ربنا آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیل من زکاها انت وليها وولاها و صلی وسلم و بارک لہ سیدنا و حبیبنا محمد و آلی و صحبی اقوائی الحمدللہ